اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چیز پیچھے بیان کی گئی تھی کہ وہ مزارب جو اپنے مال پر قبضہ کرتا ہے رب المال کے وہ اس کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہوتا ہے وہ جو ہے اس پر قبضہ کرتا ہے اس کے حکموں سے بدل اور رہن کے طور پر قبضہ نہیں کرتا ہے یہ مان لیجئے میں قبضہ یہ کر رہا ہوں اگر یہ ہلاق ہو گیا تو یہ بدل میں پیش کروں گا یا رہن کے طور پر قبضہ نہیں کرتا ہے کہ میں نے لیا تو اب مرغونش ہے اس کے پاس ہلاق ہو گئی تو دوسرا دینا پڑے گا تو یہ جو ہے اس کے حکم سے قبضہ کرتا ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے لہذا وہ امین ہوتا ہے اس میں اور امین کے پاس جو مال حلاق ہو جائے وہ اس سے تعوان نہیں لیا جائے ہاں اگر یہ اس کے حکم کے خلاف ورزی کر کے اپنے لیے کام کرنے لگے اب حلاق ہونے کی صورت میں اب یہ تعوان دے گا تو مزاربت ایک ایسا عقد ہے جو جانبین میں سے ایک کی طرف سے مال کی شرکت پر واقع ہوتا ہے اور شرکت کونسی ہوتی ہے مرادو الشرکتو فر رب وہ شرکت کیا ہوتی ہے فائدے میں شرکت ہونا ہوتا ہے وَهُوَا يَسْتَحِقُ بِالْمَالِ مِنْ اَحَدِ الْجَانِبَائِنِ اور وہ رب کا یعنی فائدے کا استحقاق ہی ہوتا ہے جانبین میں سے کسی ایک کی طرف سے مال کے دریئے سے وَالْعَمَلُ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرَ اور دوسرے کی جانب سے کام کے دریئے سے وَلَا مُزَارَبَتَ بِدُونِ ہیا اور اس کے بغیر مزاربت نہیں ہو سکتی عَلَا تَرَا أَنَّ الْرِبْحَ لَوْسُرِتَ كُلَّهُ لِرَبِّ الْمَالِكَانَ بِذَاتًا یعنی تجارت ہو جائے گی پوری اگر یہ پورا کیا نہیں دیکھتے کہ فورا فائدہ کا فائدہ اگر یہ صرف سارا رب المال کے لئے شرط لگا دی جائیں تو یہ بذات ان تجارت ہو جائے گی وَلَا أُسُرِتَ جَمِعُ لِلْمُزَارِبِ اور اگر سارے فائدے کی شرط لگا دیا ہے مزارب کے لئے تو یہ کیا ہو جائے گا قرض ہو جائے گا اور مزاربت کسیز کا نام ہے کہ ایک کی طرف سے مال ہو دوسرے کی طرف سے کام ہو اور پھر آپس میں شرط کے اعتبار سے بانٹ لیا جائیں بذات کو بذات تجارت کا نام دیتے ہیں آگے آ رہی ہے شاری شرطیں آ رہی ہیں کہ انسان نے کام کیا اور کام کرنے کے بدلے میں کوئی ایسا ہو گیا کہ فساد ہو گیا اس میں کوئی خرائصی شرط لگا جس کے لئے فساد ہو گیا تو اب یہ مزاربت اجارے میں تبدیل ہو جائے گی صحیح ہے نہیں اب اجارہ یعنی جو مزدوری ہوتی اجرتِ مثل اس کو ملے گی اب کہتے ہیں یہاں سے جو ان تین شرطوں کو بیان کر رہے ہیں جو مزاربت کے لئے صحیح ہوتی ہیں مزاربت کے لئے پہلی شرط کیا ہے پہلی شرط تو یہ ہے کہ مزاربت کے لئے جو مال دیا جا رہا ہے وہ مال نقد ہو کیسا نقد ہو یعنی یہ سونے چاندی سامن کے قبیل سے ہو سامان کے قبیل سے نہ ہو لہذا مال دے تو وہ ایسا ہو یا روپیے ہو جو چلتے ہو ایسے روپیے بھی نہ دے ہیں جو چلنے ایسا رواج ہی ختم ہو گیا اس کو لے کر کیا کرے گا وہ تو مزاربت صحیح نہیں ہے مگر اس مال کے ذریعے جس میں ان کی ہو شرکت صحیح ہو وَقَدْ تَقَدَّمَا بَيَانُوا مِنْ قَبْلُوا اور بابِ شرکت میں اس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے کہ شرکت ان کی ہو اس طور پر اب کہتے ہیں وَلَوْ دَفَا إِلَيْا عَرْضًا اگر اس نے اس کو سامان دیا سامان دیا کہ جائے یہ سامان ہے اس کو جا کر کے لےو اسے مزاربت کرو تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اور یہ کہا وَعَلَبْ بِيُو اس کو بیچ دو وَعَمَلْ مُزاربتًا فِي سامانی اور اس کے سامان میں جو ہے مزاربت کا تعم کرو تو فی الحال تو یہ مزاربت نہیں ہو رہی ہے لیکن ماباد کے اعتبار سے مزاربت ہو جائے گی ہے کیونکہ یہ مزاربت کو قبول کر لے گا آگے چل کر کے یہ سامان بیچ کر کے پیسہ حاصل کرے گا اس کے ذریعے کرے گا تو کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ دَفَا إِلَيْا عَرْضًا اگر اس کو اس نے سامان دیا اور یہ کہا کہ بیو اس کو بیچو اور اس کے ذریعے سے اس کے سامن میں مزاربت کرو تو یہ جائز ہے اغد مزاربت جائز ہے لِعَنَّوْ يَقْبُلُ الْإِضَافَتَ اس لیے کہ یہ اغد جو ہے اضافت کو قبول کر رہا اضافت مزاربت کو قبول کر رہا مِنْ حَيْسُ عَنَّوْ تَوْقِيل اسے اعتبار سے کہ اسے یہ وکیل بنانا اس کا تو وکیل بنانا اسے اعتبار سے صحیح ہے اور اگر فاسد ہو جائے تو یہ اجارے میں تبدیل ہو جائے گا کہہ رہا ہے اضافت کو قبول کرتا مِنْ حَيْسُ عَنَّوْ تَوْقِيل اس کے صحیح ہونے کی حالت میں کیا یہ وکیل ہے وَإِجَارَةُنْ حَالَ فَسَادِ اور فاسد ہونے کی حالت میں کیا ہو جائے اجارے میں تقبیل ہو جائے فَلَا مَانِيَا مِنْ اَسْسِحَتِ تو لہٰذا اس کے جو ہے عقدِ مضاربت کا باقی ہونے سے کیا ہے صحیح ہونے سے کوئی مانے یا موجود نہیں ہے اب کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ هَا وَلَوْ قَالَ وَكَذَا اِذَا قَالَ لَوْ اِقْبِدْ مَانِيَا فُلَانِ اسی طرح اگر یہ کہا کہ میرا مال جو فلان کے اوپر ہے وہ اس پر قبضہ کر لو اور اس کے دریئے سے کیا کرو مضاربت کا کام کرو تو یہ بھی پھر صحیح ہو جائے گا کیوں کیونکہ زمان ہے مستقبل میں یہ بھی کیا کرے گا عقدِ مضاربت کو قبول کرنے والا ہوگا یعنی اس کی طرف یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ مال ہو گیا تمہارے پاس مضاربت کرو فلحال تو یہ ہے پہلے قبضہ کرے گا اس پر پھر اس کے پاس جب قبضہ ہو گیا تو قبضے کی ایک شرط یہ ہے کہ قبضہ ہونا چاہیے اس کا تو وہ قبضہ ہو گیا اب اس کے دریئے سے وہ مضاربت کر سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں من حیثو انہو توکیلون اس ایسیت سے کہ یہ وکیل ہے وکیل بنانا ہے جب یہ صحیح ہے کوئی شرط نہیں ہے اس کے اندر وہ اجارتن حالہ فسادی اور اگر یہ فاسد ہو جائے کوئی شرط لگانے کے بیسے تو یہ اجارہ ہو جائے گا فلا مانیا من السحادی وکیل بنایا کہ کہ آپ جو ہے اس کو جو ہے مال کو لے لیں اور اس کو جو ہے اس پہ مضاربت کریں تو اب جب کوئی شرط کوئی خرابی نہیں ہے تو وکیل بنانا ہو گیا اس کے یعنی اس کو یہ اس کو بیچیں پھر اس کے دریئے سے مضاربت کریں تو یعنی اب اس کی طرح اضافت کرنا صحیح ہوگا کہ اقد المضاربت مضاربت کا اقد کرنا یہ صحیح ہوگا فیل حال تو نہیں ہے لیکن اے علا زمان المستقبل زمان المستقبل میں یہ وکیل بن جائے گا اس کا سامان لے گا اس کو بیچے گا اور اس کے سمن پر قبضہ کر لے گا اب سمن پر قبضہ کر لیا تو یہ اعتبار سے توکیل ہوگی فساد کا تعلق یہ ہے وہ اجارت حالہ فسادی یعنی وقالت ہے تو صحیح ہے صحیح ہو رہی شرطیں اور اگر وقالت میں کوئی شرط ایسی لگا دی تو یہ اجارہ بن جائے گا پھر اس نے جو کام کیا ہوگا اس کا کام کی وجہ سے اس کو اجرتیں مثل ملے گی اب وہ توکیل وہ یہ مزاربت ختم ہو جائے وَكَذَا اِذَا قَالَ لَوْ يَقْبِضْ مَالِ عَلَى فُلَانِ اسی طرح اگر یہ کہا کہ میرا جو مال فلان پر ہے اس پر قبضہ کر لو تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وامل بھی مزاربتن اور اس کے ذریعے سے مزاربت کا کام کرو تو کہہ رہے ہیں جازہ یہ جائزہ لِمَا قُلْنَا جیسے ہم نے یہ کہا کیوں کیونکہ یہ اضافت کو قبول کرے گا مزاربت میں کیا ہے مزاربت میں یہ شرد ہے کہ وہ قبضہ دے دینا چاہیے کس کو مزارب کو تو یہ جس سے مال لے گا اس پر قبضہ کر لے گا قبضہ کر لے گا تو گویا کہ یہ ہی ہو گیا کیونکہ موکل کا قبضہ وکیل کا قبضہ کرنا موکل کا قبضہ ہی کرنا ہے تو اس اعتبار سے پھر یہ صحیح ہو جائے گا وہ عمل بھی مزاربتن اس کے ذریعے مزاربت کا کام کرو تو جائز ہے جیسے ہم نے بیان کیا برخلاف اس صورت کے برخلاف اس صورت کے جب یہ کہا کہ تمہارا جو میرا اوپر میرا جو قرض تمہارے اوپر ہے یہ بھی ایک شرط ہے اس کے اندر کہ اگر قرض ہو اس کے اوپر مزارب کو پہلے سے اس کر رب المال کا کہا کہ جو میرا قرضہ تمہارے اوپر ہے اس قرض کے ذریعے سے تم کیا کرو مزاربت کرو تو یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر قبضہ نہیں پایا گیا قبضہ نہیں پایا گیا تو امام آدم کے نزدیک جو ہے ایسی والی صورتوں میں یہ اضافت اور تحویل کو قبول نہیں کرے گا لہذا قرضہ ہونے کی صورت میں اس سے کہا جائے کہ جو میرا قرضہ تمہارے اوپر ہے اس کے ذریعے مزاربت کرو تو یہ جائز نہیں ہوگا ہاں صاحبین کے نزدیک یہ صورت صحیح ہو جائے گی توکیل تو صحیح ہو جائے گی لیکن یہ جو ہے مزاربت یہ سامان میں بدل جائے گی پاسد ہو جائے گی اور گویا کہ اسے اجرتے مثل ملے گی گویا کہ اس نے یہ کہا کہ میرا جو قرضہ تمہارے پر ہے اس قرضے کے ذریعے سے تم مزاربت کرو تو سامنے والے کو قبضہ نہیں دیا نا قبضہ نہیں دیا تو ضروری ہے کہ مزاربت کے شرائط میں سے کہ سامنے والے کو پہلے مال دے کر قبضہ دے دیا جائے تو امام آدم کے نزدیک جب یہ اضافت کو قبول نہیں کرے گا توکیل کی لہذا جو اسے قبضہ نہیں دیا گیا جب قبضہ نہیں دیا گیا تو مزاربت ہی وقالت بھی صحیح نہیں ہو پائے گی وقالت ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اسے پہلے قبضہ دیا جائے کسی مال پر لہذا جب وقالت صحیح نہیں ہوگی تو مزاربت بھی نہیں ہو پائے گی صاحبین کے نزدیک جو ہے یہ توکیل تو صحیح ہوگی لیکن یہ توکیل گویا کہ ایسی مانی جائے گی گویا کہ سامان پر کیا مزاربت یہ سامان کے بدلے میں ہوئی اور سامان کے بدلے میں ہو تو پیچھے بیان کیا گیا ہے اجرت مصر ہوگی وہاں پر اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سمن ہونا چاہیے اور یہ سمن ہوا نہیں لہذا یہ فاسد ہو جائے گی تو اب اس کو اپنے کام کے بدلے میں اجرت مصر ملے گی برخلاف السورت کے جب اس نے کہا اعمل بدین اللذی فی ذمتی کا تم کام کرو اس قرض کے بدلے میں جو تمہارے ذمہ میں ہے حیث اللہ یسیح المزاربت تو بالاتفاق یہ مزاربت صحیح نہیں ہوگی یعنی مزاربت تو کوئی نام نہیں دیتے ہیں نہ صاحبین دیتے ہیں نہ امام آدم امام آدم کے نظر یہ توکیل یہ وکیل بنانے اس چیز کا کیا ہوگا صحیح نہیں ہوگا جیسا کہ باب البیو کے اندر اس چیز کو گزر چکا کہ باب بے کے اندر کے وکیل بنایا جائے اسے مال کے دریئے اب کہتے ہیں وَإِنْدَهُمَا يَسِحُ اور صاحبین کے نزدیک مزاربت نہیں توکیل تو صحیح ہو جائے گی لیکن لیکن جو خریدی ہوئی چیز میں جو ملک ہے وہ ساری کس کے لئے واقع ہوگی مشترہ میں آمیر کے لئے ہوگی مشترہ یعنی خریدی ہوئی چیز میں جو ملک واقع ہوگی وہ کس کے لئے آمیر حکم دینے والے کے لئے ہوگی فَتَسِيرُ مُزارِ بَطْن بِلْعَرْزَ تو گویا کہ یہ مزاربت عرض کے ذریعے ہوگی اور جب مزاربت عرض کے ذریعے ہو تو وہاں فاسد ہو جاتی ہے لہذا جہاں بھی مزاربت فاسد ہو جائے تو وہ کیا ہوگا اسے اجرتیں مثل ملتی ہیں صحیح ہے نہیں فَتَسِيرُ فَاسِدَتًا تو یہ مزاربت فاسد ہو جائے گی اور جہاں مزاربت فاسد ہو جائے تو اسے اجرتیں مثل ملے گی یہ پہلی شرط ہوئی اس کی کیا ہو پہلی شرط کیا ہوئی کہ مال کے ذریعے ہو دوسری شرط دوسری شرط یہ ہے کہ جو فائدہ ہو ان دونوں کے درمیان وہ مشترک ہو مشترک اس مانا کر ہو کہ مان لیجیے کہ ہم نسو نسو آٹ لیں گے یا تیہائی تیہائی آٹ لیں گے ایسے ہو یہ نہ کہے کہ میں سو روپے لوں گا یہ متعین ہو گیا ہاں پرسنڈیس کے اتوار سے جتنا ہوگا اس کے حساب سے کر لیں گے لیکن یہ متعین نہ کریں کہ بھئی دوسر روپے میں لوں گا ہو سکتا ہے وہ دوسر روپے فائدہ ہو تو اب رب المزارب کو کیا ملے گا اس لیے جو ہے یہ شرط صحیح نہیں ہے وَمِن شَرْتِيَا يَكُونَ الرِّبُ بَيْنَوَ مُشَعَان اور یہ شرط یہ ہے اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ رب جو فائدہ ان دونوں درمیان مشترک ہو رب المار اور مزارب کے درمیان لَا يَسْتَحِقُوا عَدُوْهُمَا تَرَاہِمَا مُسَمَّاتَ مِنَ الرِّبُمَ اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے متعینہ یعنی فائدے میں سے متعینہ درہیم کا کوئی بھی مستحق نہ ہو لَا يَسْتَحِقُوا عَدُوْهُمَا ان میں سے کوئی بھی جو ہے فائدے کے متعینہ درہیم کا کیا ہو مستحق نہ ہو لَأَنَّا شَرْتَغَالِكَ يَكْتَوَ شِرْكَتْ اس لیے کہ یہ چیز جو ہے اس چیز کے شرط لگانا یہ کیا ہے شرکت کو کاٹنے والی ہوتی ہے اور جو کسی شئے کے جواز کو شرط کو جو منافی ہو تو وہ خود اس کے منافی ہو کرتا ہے لہذا مزاربت بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو ان دونوں کے درمیان شرکت کو منقطع کرنے والی ہوتی ہے وَلَا بُدَّ مِنْحَا اور اس میں شرکت کیا ہے ضرور یہ جیسے کہ اقدر شرکت میں ہوتا ہے پارٹنشیپ کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے دونوں برابر کے حصے کے شرک رہتے ہیں تو لہذا متعین نہ کرے کسی چیز کو بس یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں آپس میں عددہ مات لیں کہہ رہے ہیں اب کہتے ہیں جو مزاربت فاصل ہو جاتی ہے اس میں سے ایک چیز بیان کرنا ہے یہ چیز کہ اگر جی شرط لگا دی کہا کہ سو روپے دو سو روپے اگر فائدہ ہوا تو دو سو روپے میں سے ایک سو دس روپے میں لوں گا صحیح ہے نہیں سو سو روپے ملتے ہیں لیکن دس روپے کیا ہے زیادہ میں لوں گا تو یہ جو ہوگی کیا ہوگی یہ متعین ہوگیا اور یہ شرط جو ہوگی خلاف ہوگی مزاربت کے خلاف ہوگی لہذا مزاربت فاصل ہو جائے گی اور جب مزاربت فاصل ہوگی تو اس کا جو ہے وہ کس میں بدل جائے گا اجرتِ مثل میں کہہ رہا فَإِن شُرِطَ زیادت و آشرت اقد میں اگر دس روپے درہم کی زیادہ کی شرط لگا دی گئی کس کے لیے رب المال کے لیے یا مزارب کے لیے دونوں میں سے کسی ایک کے لیے لگا دی گئی فَلَهُ عَجْرُ مِسْلِ اب اس کے لیے کیا ہوگا اجرتِ مثل ہوگی لے فساد ہی کیونکہ اقدِ مزاربت کے فاسد ہونے کی وجہ سے کیوں فَلَعَلَّهُ لَا يَرْبَهُ إِلَّا هَذَا الْقَدْرِ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مزارب اتنی مغداری فائدہ حاصل کرے کتنا مان لیجی دس روپے زیادہ لوں گا سو روپے کا ہوا ہے یہ دس روپے کا ہی ہوا ہے کہہ دس روپے زیادہ لوں گا ہوا فائدہ کتنا دس روپے کا فائدہ ہوا تو پورا اچھے لگا ہے اس کو تو ہو سکتا ہے کہ فائدہ جو ہے اتنی مغدار میں ہو فَيَقْتَهُ شِرْكَةُ فِرِّبُ تو فائدہ جو ہے فائدہ میں کیا ہوگی شرکت ہی ختم ہو جائے گی اس اعتبار سے اس طرح کی شرطیں لگانا درست نہیں ہے لہذا مزاربت فاسد ہو جائے گی اور جب مزاربت جہاں بھی فاسد ہو جائے تو اس کا جو ہے اجرتِ مثل میں تبقیل ہو جائے گی وَحَاذَا لِأَنَّوْ اِبْتَغَا عَنْ مَنَافِعِ وَذَن اور وہ اس لیے کیوں اجرتِ مثل کیوں ملے گی اسے اس لیے کہ اس نے اپنے منافع کا عوض طلب کیا ہے اس نے جو میند سے جو کمایا تو اب اسے چاہیے نا مجھے بھی کچھ منافع ملنا چاہیے اس نے اپنے منافع کا عوض طلب کیا وَلَمْ يَنَلْ لِفَسَادِ لیکن فاسد ہونے کی وجہ سے اس نے منافع پائے نہیں فاسد ہو گئی اور فاسد ہو گئی تو اچھے یہ ملیں گے اسے کیوں رب المال کو کیوں مل کیا کیونکہ یہ اسی کی ملکیت میں بڑھوتری ہوئی ہے کیا ہوئی ہے ارے اس کی ملکیت نہیں ہوتی تو فائدہ کہاں سے آتا اس لیے جو سارا کا سارا فائدہ تو رب المال کا ہو جائے گا لیکن اس کو اس کام کرنے کی اجرتِ مثل مل جائیے کہہ رہا ہے لِأَنَّوْ اِوْتَغَاً مَنَافِعِ وَذَن اس لیے کہ مزارم نے اپنے منافع کا عوض طلب کیا حالانکہ اس کے فاسد ہونے کی وجہ سے اسے حاصل نہ کر سکا کیونکہ وہ فوت ہو گیا کہہ رہا ہے وَرِّبُوا لِرَبِّ الْمَال اور سارا کا فائدہ کس کے لیے ہو گیا رب المال کے لیے ہوگا لِأَنَّوْ نِبَاؤ مِلْكِ اس لیے کہ یہ اس کی ملکیت میں بڑھوتری ہوئی ہے صحیح نہیں وَحَاذَا هُوَ الْحُکْمُ فِي كُلِّ مَوْزِن لَمْ يَسِحِن مُزَاربَت اور عجرتِ مِسْلِقَ وَاجِبُ ہونا ہر ایسی جگہ میں ہر ایسی جگہ میں حکم ہوگا عجرتِ مِسْلِقَ جہاں پر مزاربت صحیح نہیں ہوتی ہے ہر ایسی جگہ میں جہاں مزاربت صحیح نہ ہو وہاں عجرتِ مِسْلِقَ حکم لگے گا وَلَا يُجَاوِزُ بِالْعَجْرِ الْقَدْرَ الْمَشْرُوتِ ہاں اتفاقی کہہ جائے تو دس زیادہ بیس زیادہ اتفاقی قید لگا دی اب کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يُجَاوِزُ بِالْعَجْرِ الْقَدْرَ الْمَشْرُوتِ اندھا ابھی یوسفہ لیکن اب یہاں پر ایک فرماتے ہیں کہ وہ عجرتِ مِسْلِ جو ہے مِقدارِ مشْرُوت سے تجاوز نہ کر امامِ یوسف کے نزدی عجرتِ مِسْلِ مِقدارِ مشْرُوت کیا تھی مِقدارِ مشْرُوت یہ تھی کہ ہم آدھ 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 بانٹ لیں گے اب وہ جو ہے فائدہ ہوا دیکھا تو سو روپے ہوا ہم عجرتِ مِسْلِ بوہت رہی ہے کس کی مثال کے طور پر ایک ہزار یہ عجرتِ مِسْلِ ہو رہی ہیں اور فائدہ کتنا ہو رہا ہے وہ ہوا آٹھ سو ہی ہو رہا ہے تو امامِ یوسف کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عجرتِ مِسْلِ جو ہے مِقدارِ مشْرُوت سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے صحیح ہے نہیں لیکن امامِ محمد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی پہنچ جائیں وہ سب کس کے لیے ہوگی مزارب کے لیے ہاں عجرتِ مِسْلِ کیوں کہ فاسد ہو گئی ہے لہذا عجرتِ مِسْلِ جو ملتی ہو آج دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ اگر کام کرتے ہیں یہاں پر شہر کے اندر تو ان کو کیا ملتی ہے عجرت آپ دیکھا جائے کہ دس زار روپے ملنا ہے یا ایک ہزار روپے ملنا ہے تو اب ان کو ایک ہزار دی جائے گی وَلَا يُجْعَوِزُ بِالْعَجْرِ الْقَدْرِ الْمَشْرُوتِ اور عجرتِ مِسْلِ جو آئے مِغدارِ مشروط سے تجاوز نہ کرے امامِ یوسف کے نزدیک خلاف اللہ محمد کما بینا فر شرکتی امام محمد کا اقتلاف ہے جیسا کہ ہم نے بیان کے باب الشرکت میں حاش لکا فَإِنَّا إِنْدَوْ يَجِبُوا بَالِغَمْ مَابَ لَغَا ان کے نزدیک ضرور اتنی واجب ہوئی جتنے بھی پہنچ جائے اب یہ دو شرط ہو گئی اچھا یہاں حکم بھی آ رہا ہے اس کے اندر چوتھا حکم کیا ہے یہاں سے ایک چیز بیان کر رہا ہے یعنی مبسوت کی جو روایت ہے اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اجرتِ مِسْلِ ضروری ہوگی اگرچہ جو ہے فائدہ حاصل نہ کرے سامان بیچنے گیا سامان بیچ دیا خریدہ بھینس کری دی اور دس دار روپئی بھینس کری دی اقبادار لے کے گیا دس ہی بھی گئی آپ کہہ رہے ہیں کہ امامِ یوسف امامِ محمد نے فرمایا مبسوت کی روایت میں یہ اگرچہ فائدہ حاصل نہ ہو اسے لیکن پھر بھی کیا ہوگا اسے مزاربتِ فاسدہ میں اجرتِ مِسْلِ مِلے گی کیوں کیونکہ اس کا کام کیا تھا اس کا کام کیا تھا کہ اپنے منافع یا کام کو سپرد کر دینا صحیح ہے نہیں اس لیے کہ اجرتِ مِسْلِ کم ملتی ہے منافع یا کام کو سپرد کر دینے سے ملتی ہے اور اس نے اپنا کام انجام دے دیا لہذا اس کو کیا ملے گی اجرتِ مِسْلِ مِلے گی امامِ یوسف فرماتے ہیں کہ اسے اجرتِ مِسْلِ نہیں ملے گی کیونکہ یہ جو ہے مزاربتِ صحیحہ پر اعتبار کرتے ہوئے مزاربتِ صحیحہ میں کیا ہے کہ اگر کچھ فائدہ نہ ہو تو کچھ نہیں ملتا ہے جب مزاربتِ صحیحہ جو اس سے بڑھ کر ہے اس میں کچھ نہیں ملنا ہے جو اس سے نیچے درجے کی ہے جو فاسد بھی ہو چکی ہے تو اس میں کیوں ملے گا تو وہ کہتے ہیں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا مفتا بھی مجھے ابھی نہیں ملنا کل دیکھتا ہوں دیکھیں ایک شخص نے کام کیا پورا دن کام کیا شام کو کام کر کے لوٹنے والا تک دیوار گر گئی مستری نے کام کیا ملے گی بجرت نہیں ملے گی ملے گی عجیر کو اس کی مزدوری پسینہ سوگنے سے پہلے میں لے گی تو اس نے محنس کے بزار لے گیا اس کو کر کے لایا سب کچھ ویجیب العجر ویلم یربا فی روایت الاصل اور عجیر کو عجرتِ مثل ملے گی مزاربتِ فاسدہ میں واجب ہوگی اگرچہ جو ہے وہ فائدہ حاصل نہ کر سکے مزارب فی روایت الاصل مبسود کی روایت میں اس لیے کہ عجیر کی جو عجرت ہوتی ہے وہ منافع یا کام کو سپرد کر دینے سے واجب ہوتی ہے جیسے کہ عجیر خاص میں ہوتی ہے صحیح ہے نہیں عجیر خاص میں کیا ہے آ گیا کام کرنے کے لیے پڑھانے مدرس میں آ گیا اب اگرچہ وہ کیا ہے اس نے کام نے تسلیم نفس کر دیا اسے بیوٹی کی انہوکری کا پیسے ملے گا نہیں گا تو کہہ رہے ہیں کہ تسلیم منافع یا کام کو سپرد کر دینے سے عجیر کی عجرت واجب ہوتی ہے وقد وجیدہ اور کام اس کی طرف سے پایا گیا لہذا کیا ہوگا یہ حاصل کرے گا اور امام یوسف فرماتے ہیں کہ عجرت مثل اس کے لیے واجب نہیں ہوگی اعتبارا بالمداربتِ صحیحہ ماننا فوقا مداربتِ صحیحہ پر اعتبار کرتے ہوئے حالکہ یہ مداربتِ صحیحہ اس سے بڑھ کر ہے تو اس میں جب ملتی نہیں ہے تو فی الفاسدتی اولا تو فاسدہ میں بدرجے اولا نہیں ملے گی والمالو فی مداربتِ الفاسدہ غیر مضمونی بالحلاقی اعتبارا بس صحیحہ اچھا دوسری بات منافع اس کو یوں ہی کہہ سکتے ہیں منافع کام کہہ دیں منافع یعنی میند اس کی ہوئی لے کے گیا منافع کا اصل میں جو ہوتا ہے وہ الگ سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ منافع اگر کسی حلاق ہو جائیں تو وہ تعوان نہیں ہوتا ہے گھوڑا لے گیا غلام لے گیا تو کہا کہ غلام میں نے ایک مہینہ رکھا تمہارے ہیں اب میرا غلام لے کے کام کراؤ کیونکہ تفاوت بہت ہوتا ہے تو منافع یعنی یہ جو مہنت سے لے کے گیا بازار یا کام کیا اس نے تو اس کا کچھ نہیں ہوگا اچھا آپ دوسری چیزیں بیان فرما رہے ہیں کہ مزاربتِ صحیحہ ہو مزاربتِ صحیحہ میں اگر وہ لے کر جا رہا تھا بازار جانور لے کر جا رہا تھا بیچنے کے لئے اچانک راستے میں کیا ہو گیا ایکسیڈنٹ کی ہوئی سے حلاق ہو گیا تو اب وہاں پر تعوان نہیں لے آگا کس سے مزارب سے کیونکہ وہ امین ہے اسی طرح مزاربتِ فاسدہ میں بھی اگر حلاق ہو جاتی ہے تب بھی تعوان نہیں لیا جائے گا مزاربتِ صحیحہ پر قیاس کرتے ہو کہہ رہے ہیں والمالو فی المزاربتِ الفاسدہ اور پانچوہ حکم اس کا یہ ہے کہ مزاربتِ فاسدہ میں جو آئے مزاربتِ صحیحہ پر قیاس کرتے ہوئے حلاقت کے ذریعے کیا ہوا حلاقت کا تعوان غیر و مضمونن بالحلاق حلاق ہونے کے ویسے تعوان نہیں لیا جائے گا اعتباراً بھی صحیحہ مزاربتِ صحیحہ پر اعتبار کرتے ہو لِأَنَّوْ عَيْنُ مُسْتَاجَرَةٌ فِيْدِ اس لیے کہ یہ این جو ایسی ہے جو اس کے ہاتھ میں جو آئے امانت کے طور پر رکھی گئی ہے یہ مستاجرہ تو ناصل ہوتا ہے اس کا مانت کرائے پر دی گئی ہے لیکن گویا کہ یہ مشابق کرائے کے ہی طور پر ہے اس اعتبار سے اس کا نام مستاجرہ نام دے دیا گیا ہے لیکن یہاں کہیں گے لیکن یہ ایسی این ہے جو اس کے ہاتھ میں کیا دے دی گئی ہے امانت کے طور پر دی گئی ہے اور جو امانت کے طور پر کسی کے ہاتھ میں ہو وہ ہلاک ہو جائے تو اس کا تعوان نہیں ہوتا ہے اور این مستاجر لا یکون مضمونن اور این مستاجر کیا ہوتی ہے اس کا تعوان نہیں لیا جاتا ہے اگر وہ مزارب کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے ہاں اگر وہ کوئی مخالفت کرتے وہ ہلاک ہو گئی کہا تھا کہ بھائی تجھے ناکور میں بیچنا ہے اب وہ لے جا کر کہ ممبئی بیچنے لگا اب جو ہے راستہ میں چور لے گئے تو اب یہ مخالف کرنے وہ مخالفت کرنے والا ہوا اب تعوان گئے گا ہاں ہاں زیادہ نفع ہو گیا تو نفع ہو گیا تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا ہاں مخالفت ہوئی اچھا آگے یہ ساری صورتیں آئیں گے مخالفت کیسی پائے جائیں اگر مخالفت فائدے کیلئے پائے جا رہی ہے یا مخالفت جو ہے گھاٹے کے سن میں آ رہی ہے وہ آگے مسائل انشاءاللہ ذکر کریں گے وَكُلُّ شَرْتِنْ يُوْجِبُو جِحَالَتِنْ فِرْرَوِي يُبْسِدُو اور ہر ایسی شرط جو جہالت کو ثابت کرتی ہو فائدے کے اندر وہ اس کو کیا کر دے گی اگر مضعربت کو فاسد کر دے گی ہر ایسی جو شرط لگا دی جو جہالت کو پیدا کرتی ہو فائدے کے اندر وہ اس کو کیا کر دے گی فاسد کر دے گی مثلا لے اختلال مقصود ہی کیونکہ رب میں جو ہے اس کے مقصود میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے مثلا جو ہے مضارب کو مال تو دیا اور مال دینے کے بعد یہ کہا کہ وہ مضارب جو ہے اپنی زمین دے دے رب المال کو تاکہ رب المال اس میں کھیتی کریں یا اس کا رب المال کو گھر دے دے تاکہ وہ اس میں ایک سال تک کے لیے رہے اب کہہ رہے ہیں مضاربت فاسد ہو جائے گی کیا ہو جائے گی کیونکہ اب یہ رب جو فائدہ ہوگا یہ فائدہ جو ہے یہ پورے طور پر سمجھ میں نہیں آگا یہ کام کے بدلے میں کتنا ہے اور اس جو ہے جو گھر دیا ہے میں نے اس کے بدلے میں کتنا ہے جہالت ہو گئی کیونکہ اس نے جو نصف رب جو ہے یہ نصف رب اب جو ہے یہ کام کا حفظ بنے گا اور گھر کی عجرت بھی بنے گی کہ میں تجھے مضاربت کے طور پر کام دے رہا ہوں مال دے رہا ہوں لیکن مال دینے کے ساتھ ساتھ تم مجھے کیا کرو اپنا کمرہ دے دو قرائے پر اپنا کمرہ دے دو میں فائدہ اٹھا ہوں گا یا مجھے اپنی کھیتی دے دو زمین دے دو میں اس میں کھیتی کروں گا اب یہ کیا ہو گئی جہالت پیدا ہو گئی کہ اس کی جو فائدہ ملے گا یہ فائدہ کو کام کے عوض میں کتنا ٹھائرا ہے یا گھر کے عوض میں کتنا ٹھائرا تو ایسی جو ہے یہ جہالت جو ہو گئی ہے مقصود میں رب میں خلل پیدا کرے گی کیونکہ یہاں پر جو فائدہ ہوگا وہ فائدہ پورے طور واضح نہیں ہو پا رہا ہے کہ کتنا جو ہے اسے بینیفٹ ملے گا اس کے بدلے میں ہاں وہ فائدہ متعین لیکن یہ جو کمرہ لے رہا ہے یہ کمرہ تو ایسی جا رہا ہے نا اس کا ہاں اس کا متعین کر دیں کہ میں کمرے تمہارا گھر لوں گا اس گھر کا جو ہے پندرہ سو روپے ہیں اور باقی جو ہے وہ ہم مزاربت کے طور پر جو کام کریں گے وہ آلا گئے طب تو بالکل درست ہے لیکن ان نے دو چیزوں کو بنا دیا متعین نہیں ہو پایا کہ کس کے بدلے میں کتنا رکھے گا وَقُلُّ شَرْتِ یو جی وہ جہالت ان فررے بھی اور ہر وہ چیز جو فائدے میں جہالت کو پیدا کرتی ہو وہ عقد مزاربت کو فاسد کر دیتی ہے اس کے فائدے کے مقصود یعنی مقصود میں خلل واقع ہونے کی ویسے وَغَيْرُ وَزَالِكَ مِنَا شُرُوتِ الفاسدہ اور اس کے علاوہ جو دوسری شروطیں فاسدہ ہیں وہ عقد مزاربت کو فاسد نہیں کرتی ہیں وَيَبْتُلُّ شَرْتُ صرف شرط باطل ہو جاتی ہے جیسے کہ قَيْسْتِرَاطِ الْوَزِيَّتِ عَلَى المزارب جیسے کہ گھاٹے کی شرط لگا دینا مزارب پر کیا کہاں کہ فائدے فائدے میں تو سنو برابر ہوں گے لیکن اگر گھاٹا ہوگا تو گھاٹا جو ہے نا میں نے اٹھاؤں گا صرف مزارب اٹھائے گا تو یہ جو شرط ہے یہ شرط باطل ہو جائے گی اور وہ دونوں جو ہیں برابر کے شریک ہوں گے لہٰذا گھاٹا ہوگا تو گھاٹے میں بھی دونوں شریک ہوں گے صحیح نہیں قَيْسْتِرَاطِ الْوَزِيَّتِ علی المزارب جیسے کہ گھاٹے کی شرط لگانا مزارب پر تو یہ خود شرط باطل ہو جائے گی اور کیا ہوگا نفسِ عقد مزاربت درست ہو جائے گا اور پڑھیں چلیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد